سلام علیکم میری ٹیوب فیملیز سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت ہی زیادہ خوش ہوں گے تو فرینڈز آج بھی میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست قسم کی ٹیپ لے کے آئی ہوں اور میرے ویلوگ میں بہت زیادہ مزے مزے کی چیزیں تو نہیں ہوتی ہیں کیونکہ میرے پاس تتنا ٹائم نہیں ہوتا ہوں اتنا میں کر نہیں پاتی ہوں لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو ہے وہ بہت جو مطلب کے جو کار آمد قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ میں ریکارڈ کر لیتی ہوں کسی نہ کسی طرح سے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے تو فرینڈز اب شروع کرتے ہیں بھی لوگ ہاں جی تو فرینڈز اب میں نے یہ کول گیٹ لے لی ہے آپ کو یہ بھی پیسٹ جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں تو یہ میں نے بریش لے لیا ہے اور یہ نا دانک بریش کرنے والا بریش نہیں ہے اس کو میں نے اسی طرح کی چیزوں کے لئے نا یوز کے لئے رکھا ہوا ہے تو اب ہم یہ پیسٹ جو ہے نا یہ بریش کی اوپر لگائیں گے اتنی سی باس ہم اس سے زیادہ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں لگائیں گے تو یہ کیاپ ہم بات کر دیں گے اس کا تو یہ میں نے اس کے اوپر لگا لی ہے تو فرینڈز اب ہم اس کا کمال دیکھیں گے تو اکثر جو ہے نا وہ ہمارے نیل جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے نا پیلے پڑ جاتے ہیں اور گندے ہو جاتے ہیں نیل پالش مگرہ لگانے سے اس کو نا ہم اس طرح سے نا یہ ٹیوب جو ہے نا پھر نیلز کے اوپر جو ہے نا لگائیں گے اور لگانے کے بعد ہم اس طرح سے اس کو رب کرنا شروع کر دیں گے اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نیلز کے لیے جو ہے نا وہ پہلے پانی گرم کریں پھر اس میں نیل ڈپ کریں اس میں شامپو سارا کچھ ڈالیں تو ہم اسی طرح سے نا یہ ٹوٹ پیس جو ہے نا پرانے بریش کی مدد کے ساتھ نا اس طرح سے میں آپ کو اپنے نیل جو ہے نا لائی ورزل دکھاؤں گی کتنے صاف کتنے میٹ اور کتنے جو ہے نا وہ وائٹ ہو جائیں گے اس طرح سے آپ نے اس کو رب کرتے جانا ہے اچھے سے تقریباً چار پانچ منٹ مطلب جب تک بھی اگر آپ کے بہت زیادہ گندے نیل ہے چار پانچ منٹ ورنا تو ایک سے دو منٹ جو ہے نا وہ کافی ہے تو آپ کے نیل اتنے خوبصورت وائٹ اور چمکدار ہو جائیں گے آپ خود حیران ہو جائیں گے میں آپ کو لائی ورزل دکھاؤں گی اسی لئے ایک نیل کے اوپر لگا رہی ہوں تاکہ آپ کو فرق جو ہے نا دونوں نیل میں واضح جو ہے وہ نظر آ سکے ہاں جی تو فرینز میں نے پاؤں کو ووش کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دونوں پاؤں کے نیلز میں کتنا فرق آ چکا ہے کتنی شائن آگی اس میں نیل میں کتنا وائٹ نیل لگ رہا ہے اس نیل کے مقابلے میں ہم کتنا بھی سابن لگا لیں جیسے بھی لیکن نیل گندہ ہی رہتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ایک منٹ کی محلق سے ہمارے نیل کتنے صاف اور کتنے اچھے جو ہے نا وہ لگنا شروع ہو گئے ہیں یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں نیل پالش کے بغیر ہی کیونکہ اکثر نماز بغیرہ پڑھنی ہوتی ہے تو امید ہے کہ یہ والی ٹپ بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اب اگری ٹپ کی طرف چلتے ہیں کپڑا لیں گے اور اس کے صافنا ہم اس طرح سے کرنے شروع کر دیں گے رب کرنا شروع کر دیں گے اس کو گھیلا کر کے کپڑے کو نا اس طرح سے آپ نے میرٹ کو صاف کرنا ہے تو اس کی اوپر جو ہے نا یہ کبھی داغ ہو نہیں رہے گا آپ یہ دیکھ لیں اتنا گندہ تھا کہ اس میں سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا چھتری کے کے ساتھ تو اس کو گندہ میں ہمیں نا ایک نا ایک کمنٹ تو ضرور آئے گا کوئی نا کوئی کہے گا کہ یار اتنا آپ کا میرا جو ہے وہ گندہ ہے آپ صاف نہیں کرتی ہیں تو اصل میں نا ہمیں کوئی بھی چیز جو ہے نا اس کو صاف کر کے دکھانے کے لیے نا پہلے اسے کوب جی بھڑھ کے گندہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ پھر کوئی نا کوئی کمنٹ آئے لاتا ہے کہ یار یہ چیز تو پہلے سے صاف تھی آپ اس کو صاف کری جا رہی ہیں بار بار اگر گندہ ہوتا تو گندے کو صاف کر کے دکھاتی تو اس لیے جو ہے نا اس کو ہمیں گندہ کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو نا ریکرڈ ریکرڈ کے اچھے سے صاف کر لینا ہے اب یہ کپڑا جو ہے نا اس کو میں واش کر لوں گی ایک بار واش کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے جو ہے نا کلین کروں گی ہاں جی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو جو ہے نا وہ نیٹ اور صاف کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریزلٹ جو ہے نا وہ کتنا صاف ہو گیا ہے کتنا نیٹ ہو گیا ہے ہاں جی تو فرینڈز اب میں آپ کو ساری وہ چیزیں جو ہے نا وہ دکھانے لگی ہوں جو کہ ہم نے واشنگ مشین میں ڈالنی ہے تو یہ میں نے نا ایک برطن لے لیا مطلب کہ آپ کو یہ بھی برطن جو ہے نا اس کو لے لیں تو آپ نے اس میں نمک کا بھرکے ڈال دیا ہے اور ایک چمچ جو ہے نا وہ آپ نے نا یہ سیٹرک اسٹڈ لے لینا ہے یعنی کہ اس کو ہم عام زبان میں بولتی ہیں ٹاٹری ٹھیک ہے یہ آپ نے لے لینا ہے ایک چمچ اور ساتھ ہی نا فرینز آپ نے نا ایک چمچ لے لینا ہے میٹھا سوڈا یعنی کہ جس کو ہم کھانے کا سوڈا بولتی ہیں بیکنگ پاورڈر نہیں ہے یہ میٹھا سوڈا ہے یہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب ہم اس میں ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ سرف کے یعنی کہ آپ کوئی بھی سرف جو ہے نا اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ سرف ایکسل بڑا تھا سو میں نے اس میں یہی ورہ ڈال لیا ہے اس کے علاوہ جو چیز ہم اس میں ڈالیں گے نا وہ یہ کالا تیل ہے جو ہم اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا مین جو ہے نا مطلب سارے انگریڈرنٹ ہمارے جو ہیں نا وہ ضروری ہیں لیکن یہ ہمارا سب سے ضروری ہے یہ کالا تیل ہے اور یہ مطلب کہ جو برطن دونے والے سابن کی شوپ بغیرہ ہوتی ہے اکثر وہاں سے جو ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے یعنی کہ آپ یہ لگا لیں کہ آپ کو اگر برطن دونے والا سابن یا تضاب یہ اس طرح کی کچھ چاہیے تو انہی کی جو شوپ ہوتی ہے نا اس پر یہ اویلیبل ہوتا ہے تو اس کو ہم نے نا ڈالنا کتنا ہے ہم نا اس کو نا اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سی اس کو اس میں قوانٹٹی ڈالوں گی بلکل ہمیں اس میں صرف اتنا سا یعنی کہ آپ یہ لگا لیں کہ صرف دو چمچ کے قریب جو ہے نا وہ میں نے اس پر یہ ڈال دیا ہے یہ جتنے بھی کپڑوں کے اوپر میل داگ ہو گئے نا سب کو کھینچ کر نکال لے گا کوئی بریش مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہاتھوں سے بال بال کر دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب ہم ساری چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں تو آپ خود دیکھیں کہ اس طرح سے اس میں یہ سوڈا اور یہ نمک اور ٹاٹری وغیرہ مکس کرنے سے یہ پھولنا شروع ہو گیا ہے تو یہ اتنا کچھا انگریڈنٹ آپ کا بن کر ریڈی ہوگا کہ آپ نے روزائیاں وغیرہ بستر اور جو ہے وہ پلو کور یعنی کہ جو تکیے کشن وغیرہ کے کور وغیرہ ہم نے واش کرنے ہوتے ہیں نا ان پر داگ پڑ جاتے ہیں بچے ہاتھ لگا دیتے ہیں بچے اوپر پاؤں وغیرہ دے دیتے ہیں تو وہ ساف نہیں ہوتے تو ہمیں بریش کی مدد سے انہیں لگڑنا پڑتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس سے آپ بستر کمبل جو بھی آپ واش کرنا چاہے ایک تو جراسیم اس میں نہیں رہیں گے اور دوسرا جو ہے نا یہ بہت اچھا جو ہے نا سفائی جو ہے نا یہ آپ کا بہت اچھا کلینر جو ہے نا وہ اس میں پانی نا اس لئے ڈالا ہے تاکہ یہ اچھے سے نا مکس ہو جائے تو مشین میں ڈالنا میں ہمیں آسانی ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پھولنا شروع ہو گیا ہے اس طرح سے نا اس میں نا یہ جھاگانا شروع ہو گیا ہے تو ہم نے صرف اس میں دو چمچ صرف جو ہے وہ ڈالا ہے تو دو چمچ صرف تو کچھ بھی نہیں ہے اور میں آپ کو اتنی سارے کپڑے دھو کر دکھاؤں گی اور اس سے میں بہت سارا جاگ بھی آپ کو بنا کر دکھاؤں گی آپ کو پتا ہے میں آپ کو ہاتھ چیز لائیو دکھاتی ہوں اس کیپ کر کے بلکل بھی نہیں دکھاتی اب ہم اس کو مشین میں ڈالتے ہیں ہاں جی تو فرمز میں نے مشین میں اپنے ہی صرف سے پانی ڈال لیا ہے آپ جسے صرف سے بھی پانی ڈالنا چاہے ڈال سکتی ہیں اور اب ہم جو ہے نا وہ اس میں نا یہ اپنا جو ہم نے مکسر تیار کیا تھا نا وہ ہم ڈال دیں گے ہاں جی تو اس کو میں نے اس طرح سے پانی میں ڈال دیا ہے اس طرح کے ہم اس برطن کو بھی ڈال دیں گے کیسے ضائع کوئی بھی چیز نہیں ہے وہ بلکل بھی نہ ہو اب میں مشین کو چلا دوں گی تو فرمز اب میں مشین جو ہے اس کا بٹن جو ہے اس کو کون کر دوں گی تو دیکھیں آپ کتنا جاغ بن کر ریڈی ہو گیا ہے یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس کا لائیو ریڈل صرف دو چمچ سرف کے ساتھ اور اس سے کوئی داگ کپڑوں کے اوپر نہیں بچے گا ابھی میں اس میں آپ کو کپڑے بھی ڈال کا دکھا دوں گی ہاں جی تو فرمز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس کتنا سارا میلے کپڑوں کا ڈھیر جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے اس طرح سے جو ہے اتنے سارے بہت ہی زیادہ میلے کپڑے ہیں یہ پانچوں سے نا یہ ٹراؤزر دیکھیں کتنا گندہ ہے اور یہ ٹاول دیکھیں گے آپ یہ کتنا گندہ ہے اب یہ سارے کپڑے جو ہے نا میں مشین میں ڈال دوں گی آپ کو لائیو ریڈلٹ دکھاؤں گی میری بیٹی اپنے کپڑے بہت گندے کر لیتی ہے سائر سی بات ہے بچی ہے تو وہ ساف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس طرح کے کپڑوں کو ہم برش سے بھی نہیں دو سکتے اور ان کے دھاگ تو یہ جو کلینر میں نے بنایا ہے نا اس سے ایسے ساف ہوں گے کہ یہ لگے کہ جیسے یہ فروگ تو ابھی نئی ہے بالکل تو ابھی ہم کپڑے مشین میں ڈال دیتے ہیں جی تو فرینڈز کپڑے میں نے ڈال دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا سارا ماشاءاللہ سے جھاگ جو ہے نا مشین میں بھن کر ڈالی ہو گیا اور یہ میری بیٹی کی کپڑے ہیں اور یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ کیپری بغیرہ جو ہے وہ ہوتے ہیں یہ ٹائٹس بغیرہ بچیوں کے تو اس طرح کی یہ جو بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں نا وائٹ والے یہ اس کپڑے کی ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گندہ ہے یہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو نا بریچ سے نہیں واش کر سکتے اگر ہم اس کو بریچ سے دھوئیں گے نا تو اس کے اوپر بل ٹائپ بان جائے گا اور یہ خراب ہو جائے گا اور سابن اور سرف وغیرہ کے ساتھ یہ ساف نہیں ہوتے ہیں تو آج اس کلینر کے ساتھ میں آپ کو اس کو اتنا ساف کر کے دکھاؤں گی کہ جیسے کہ یہ بلکل نیا ہو تو یہ بھی ہم نے ڈال دیا اس میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا گندہ جو ہے نا وہ میری بیٹی نے کیا ہوا ہے اس طرح سے اس کو بھی میں نے ڈال دیا اور یہ میری ہزمن کی بنائن ہے اور وائٹ کلر والی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی گندی ہوئی ہے اور کتنا اس اس کا کلر اس طرح سے ہو گیا ہے پسینے کے ساتھ اس کو بھی میں اس میں ڈال دوں گی تو اب ہم اس کو جتنا مشین ہم چلاتے ہیں مطلب آپ چلانا چاہیں آپ چلا سکتے ہو اس کا جھاگ اتنا نرم اتنا ملائم اتنا سمود ہے کہ آپ خود دیکھ کے حرام رہ جائیں گے اس کے ریزرٹ کو بھی میں اس کو نکال کر آپ کو واش کر کے بھی دکھا دوں گی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے سے سرف کے ساتھ صرف دو جمچ سرف کے ساتھ میں نے کتنے سارے کپڑے جو ہے نا وہ واش کر لیے ہیں اب ہی میں سارے ہی آپ کو دکھا دیتی میں آپ کو سارے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو قریب کر کے اس کا ریزرٹ دکھا دیتی ہوں ہاں جی تو فرینڈز یہ وہی سوٹ ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اتنا گندہ لگ رہا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیو جو ہے نا وہ ہو گیا ہے دیکھیں کتنی شائن آگئی ہے اس میں اور کتنا وائٹ ہے کوئی اس میں ہم نے بلیچ یا اس طرح کی چیز نہیں ڈالی کیونکہ بچوں کے کپڑوں کے اوپر نا اس طرح کے چیزیں جو فینٹن وغیرہ اس طرح کی چیزیں لگی ہوتی ہے اگر ہم بلیچ وغیرہ ڈالیں تو یہ والا غلر بھی خراب ہو جائے گا سو اس کے ساتھ نہ تو کپڑوں کا کلر ہی خراب ہوگا اور صفائی ان کی اتنی ہوگی کہ آپ دیکھ کے حران ہو جائے اور مہنگے سرف سے بھی جان چھوٹ جائے گی تو اگر ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے سبسکرائب ضرور کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے آپ لوگ سبسکرائب کرنے میں شیئر کرنے میں لائک کرنے میں بہت ہی کنجوسی کر جاتے اور یہ انام ہوتا ہے ہماری محنت کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں سارے رنگ دھار کپڑے بھی کتنے نکھر گئے ہیں کتنے صاف جوہنا ہو گئے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر تو کہہ جی اللہ حافظ